نمسکار دوستو آپ کا سوگت ہمارے یوٹیوب چینل ای بیس کلاسز میں دوستو آج ہم سنبیدہ برگ تین کے جو ایک جام ہونے والا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو مہتپونڈ پرشن ہے ایک ہم آپ کو احساس بتائیں گے دوستو جس میں سے ایک نمبر جرور ہی آئے گا تو آپ کا جو یہ ویڈیو ہے وہ پریہ برن کرے گا پریہ برن میں اس میں مہتپونڈ کوسچن بتایا جائے گا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور آپ کو ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ملتے رہیں گے اور آپ اس سے بہت ہی جلد تیاری کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کونسا کوسچن ہے کوسچن ہمارا ہے کروموسوم گڑھ سوطر سے سمبندیت ہے ایک اوبجیکٹیو میں یہ آ سکتا ہے دوستو مہتپونڈ پرشن کی روپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کھروما سوم جیسے پہنچتا ہے کسی کے جانبر کے بارے میں کہ کونسے جانبر میں کتنا یا پھر کسی سبجی کے بارے میں مدلک کیس میں کتنا گڑھ سوطر پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منصر کی بات کرتے ہیں منصر کے بارے میں منصر میں جو گڑھ سوطر پائے جاتے ہیں دوستو منصر میں کتنوں پہ جاتے ہیں چھ آلیس پہ جاتے ہیں اب ان کو ہم یاد کرنے کیلئے بھی بتائیں گے منوس میں کیا ہے کہ منوس میں تیز جوڑے پائے جاتے ہیں یہ بہت ہی سادھاران ہے یہ سامانتہ ہے آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ آپ یہ بہت دن سے یاد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھیں کہ جہاں سے ہمیں دکت ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے جیسے اور بھی ہیں مچھر کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں مچھر کے کتنے گڑھ سوطر پائے جاتے ہیں تو مچھر میں پائے جاتے ہیں چھے گڑھ سوطر یاد کرنے کا ٹرک میں آگے تھوڑی سے بتا رہا ہوں تو اس کو یاد کیسے کریں گے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے مچھر چھے آتا ہے تو یہ ہمارا چھے یہاں سے یاد کر لیں گے اب ہم دیکھیں گے مٹر مٹر میں کتنے گڑھ سوطر پائے جاتے ہیں تو مٹر میں گڑھ سوطر پائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں چودہ اس کو یاد کرنے کا ٹرک کیا ہے جب مٹر آپ لیتے ہیں تو اس میں چار دانے تو رہتے ہی ہیں چار دانے تو رہتے ہی ہیں تو وہاں سے اب یاد کر سکتے ہیں کہ مٹر میں کتھ گڑ سوٹر پا گئے چودہ پائے جاتے ہیں یہاں سے چار یاد کر لیں گے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ گھوڑا میں مالی جی یہاں پہ گھوڑا میں کتھ گڑ سوٹر پا جاتے ہیں تو اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اس کے جو پا جاتے ہیں وہ چونسٹھ پا جاتے ہیں کتھ پا جاتے ہیں چونسٹھ اب یاد کیسے کریں گے یہاں سے ہم اس کو لکھیں گے جیسے چو سٹھ چو سٹھ ٹھیک نا چو سٹھ تو گھوڑا کیسے چلتا ہے سٹھ سٹھا سٹھ 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 مطلب کہ ایک دم سے دوڑتے ہوئی چلتا ہے سٹھا سٹھا نا تو گھوڑا میں کتے گھوڑ ستھ پائے جاتے ہیں چو سٹھ پائے جاتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں جیسے یہ اپسن میں آئے گا اور اپسن میں یہی دے گا 3 اپنے گھر کی کتنا بھی پربند کر لو کچھ بھی دوائی ڈال دو لیکن ایک دو مکھی تو آہی جائیں گے ایک دو مکھی تو آہی جاتی ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مکھی میں کتے ہوتے ہیں مکھی میں ہوتے ہیں بارہ گھر سوٹر پائے جاتے ہیں کروموسوم بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کس کی ہاتھی کی ہاتھی میں کتے پائے جاتے ہیں ہاتھی میں پائے جاتے ہیں دوستو چھپن چھپن پائے جاتے ہیں تو اس کو یاد یہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت بڑا بننا ہے یہ這کرام چلتے ہیں تو ہاتھی بڑا جیب ہوتا ہے جلی اس تو ش nuestros لی جیب کو مانا جاتا ہے تو یہاں سے یاد کرسکتے ہیں کہ جو26 فاتں ہاتھی ہونا چاہیس اس سے ہاتھی def as اب بات کرتے ہیں جیسے کیتا دے دیا بلی ر لیے اور ان سیاہی ہوگی ڈراتیس變ے بلع Hawang파 کریں گے؟ یہاں سے ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے سیر آگیا ٹائیگر آگیا پھر بلی آگئی تینوں ایک ہی پر جاتی کہ ہیں؟ یادی یہ تینوں آپ کے سامنے اڑ گئے مطلب کھڑے ہو گئے تو آپ کو ہی پیچھے جانا ہوگا یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں تو یہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں اڑ گئے تو سنکھ ہم بات کرتے ہیں کس کا؟ عام کا عام کے بارے میں بات کرتے ہیں عام کا بات کرتے ہیں چوبہ کا دونوں کا سیم ایک ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان دونوں کا کتنا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے چالیس چالیس اب یاد یہاں سے کر سکتے ہیں ٹرک ہے کی جیسے کی ہم نے مارکٹ سے کیا لیا آم لیا ہم نے مارکٹ سے آم لیا تو اس کو کس نے کھا لیا چوہ نے کھا لیا اب کتی روپے کلو آم ہے چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو آم ہے تو کس نے کھا لیا چوہ نے کھا لیا ٹھیک یہاں سے یاد کر لیں گے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کی مکہ کا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا نیکسٹ ہے مکہ اب مکہ کو کیسے یاد کریں گے مکہ کو جیسے ہمارا ایک ہی جب مکہ کا سیجن ہوتا ہے تو جو ایک مکہ ہے ایک مکہ ہمیں کتے مل جاتا ہے دس روپے میں ایک مکہ ہمیں دس روپے مل جاتا ہے تو ہم دوست کے ساتھ گئے تو دو مکہ لیتے ہیں ڈھیک ہے دو مکہ لے لیے تو کتے روپے ہو گئے 10 دونہ 20 10 دونہ 20 تو اسی پرکار سے اس کا جو گھڑسوٹر پایا جاتے ہیں وہ 20 پایا جاتے ہیں 20 گھڑسوٹر پایا جاتے ہیں مکہ میں اور یاد کہاں سے کریں گے 10 روپے کے دس روپے کے دوست ساتھ گئے مکہ کھائے تو 10 10 روپے سے 20 روپے ہو گئے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں ایک مہتپون ہے کس کا ہے پیاج کا پیاج اس کا تو بہت بہت ہے اس ہے ریٹ ٹھیک ہے اور یہ ہے کنگارو کا ان دونوں کا سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا سیم ہوتا ہے تو ریلیٹ ہم کرنا چاہیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ جیسے کہ ہم پیج کو آپ دیکھتے ہیں کی یہاں سے پہلے ہمیں اس کو لکھ لیں گے سولہ ہوتے ہیں نا ان دونوں کی تہدہ ہیں سولہ ہوتے ہیں ریلیٹ کریں گے یاد کیسے کریں گے کہ ہم جو پیج کو ہے اس کے باہری پرت کو چھول دیتے ہے پیاج کو چھول چھول کر خاتے ہیں تو وہاں سیاد کر لیں گے کہ پیاج کا سولہ ہوتا ہے چھولہ ہے پھر پڑھتے ہیں جیسے چھولہ یا پھر سولہ ہے نا سولہ تو اس پرکار سے یہاں سیاد کر لیں گے کنگارو کی ہم بات کرتے ہیں کنگارو میں دیکھے ہوگے آپ کی اس کا بھی ایک کور ہوتا ہے جیسے کہ یہ اپنے بچے کو باہر نکال سکتا ہے اور شریر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے ایک تھیلہ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کور ہوتا ہے جس کو بھی نکال بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے یاد کر سکتے ہیں چھول دیں گے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک مہتپونڈ جو ہمیں ہمیسا یاد رکھنا چاہیے اور جس میں سب سے زیادہ جل کی ماترہ پائی جاتی ہے نائنٹی پائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کے شمدن تو یہ ہے ہمارا مہتپونڈ ٹاماٹر ٹاماٹر میں کتے گھر سوتے پائی جاتے ہیں مہتپونڈ کوسچن ہے یاد کیسے کریں گے اس میں پائی جاتے ہیں پہلے دیکھ لیں گے چوبیس اب چوبیس پائی جاتے ہیں تو آپ کو ریلیٹ کیسے کرنا یاد کیسے کرنا ہے کیونکہ پیپر میں یہ یاد کرنا بہت جروری ہے بینا ریلیٹ کا آپ وہاں بلکل نہیں لگا سکتے ہیں یہ گارنٹی ہے ہم نے انوک کیا ہے پیپر دیکھ کر تو بتا رہے ہیں کہ اس کا جو یاد کیسے کرنا دیکھو ٹاماٹر کو ہم ہمیسہ کھاتے ہیں چاہے جو بھی سیجن ہو کوئی بھی مہینہ ہو لیکن ہم ٹاماٹر کو ہمیسہ کھاتے ہیں مطلب چوبیسوں گھنٹے ہم اس کو لائک کرتے ہیں چوبیسوں گھنٹے اس کو لائک کرتے ہیں تو لائکوپین بھی اس کا جو بیگینک نام ہے اس کو بھی تو وہاں سے بھی ہم آگے جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو رہے گا اس میں ہم آپ کو کس کو لائک کرتے ہیں ٹاماٹر کس کو لائک کرتے ہیں ٹاماٹر کو لائک کرتے ہیں ڑا ست ہم بات کرتے ہیں کس کی میک ہم بات کرتے ہیں یاد یاد کیسے کریں گے اس کو ریلیٹ کریں گے دیکھو جب تمہارے گھر میں گیہوں سے کیا بنتا ہے روٹی گیہوں سے بنتا ہے روٹی تو روٹی ہم صوبہ دو کھاتے ہیں صوبہ چار کھا لیے اور سام کو دو کھا لیے صوبہ چار کھا لیے سام کو دو کھا لیے تو اس پرکار سے یہاں سے یاد ہو گیا کہ چار دو چار روٹی کھانی ہی جروری ہے گیہوں تو یہاں سے گیہوں کا بھی یاد کھا لیے اس پرکار سے ہمارے یہ جو ہیں ہمارے دینک دنچاریہ میں آتے ہیں اور یہ ایکجام میں بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہم یاد یاد کر کے نہیں جاتے ہیں تو بعد میں پچھتا آتے ہیں کیونکہ روٹی سبھی کوئی کھاتے ہیں اور یہ ٹماٹر بھی سبھی کوئی ایج کرتا ہے تو تھینکیو دوستو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اور تب تک کے لیے دھنوات اور آپ بالکل سے تیاری میں جڑ جائیے بہت کم سمائے بچا ہے اور میں خود اپنا پرفریشن کرتا ہوں پہلے آپ کو پڑھانے کے لیے بہت محنت کا نہیں پڑتی ہے تو تھینکیو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا